السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یکش اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم یہ آیت جو روز ہر درس میں پڑی جا رہی ہے روزانہ انما یکش اللہ من عبادہ العلماء شہد یاد کرائی تھی نا میں نے انما یکش اللہ من عبادہ العلماء یاد کرائی تھی کہ میں نے نہیں اس کا میننگ یاد رکھنا کیونکہ روزانہ اب یہی آیت پڑی جا رہی ہے بے شک اللہ تبارک تعالی سے وہی زیادہ ڈرتے ہیں جو علم والے علم ہونے سے ہی خوف پیدا ہوتا ہے خوف ہونے سے ہی انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے اور جو گناہ سے بستا ہے نیکی کرتا ہے وہ اسی کی آخرت بہتر ہو پاتی ہے اور جس کی آخرت بہتر ہو گئی وہ کامیاب ہے ہے نا وہ کھلی ہوئی کامیابی اس کو مل گئے تو علم حاصل کرنے کا کنیکشن اپنی آخرت کی کامیابی سے ہے الحمدللہ ہم لوگ امام شافی رحمت اللہ تعالی کا علم آخرت سماد کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالی کے تھوڑے واقعات ہم نے سنے ایک رمضان میں رمضان کی ایک دن کے اندر کتنے قرآن پڑھتے تھے وہ پورے رمضان کے اندر ساٹھ ہے نا اور صرف رات میں جو ہے رات میں جو ہے وہ تیس پڑھتے تھے یعنی روز آنا رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور پورے دن بھر میں ملا کر دو یعنی پورے رمضان بھر میں ساٹھ قرآن پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ ہر رات میں رات کی نماز میں پچاس یا سو آیتیں منیمم پچاس اور میکسیمم سو آیتیں ایسی پڑھتے تھے جو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے تھے اور جن آیات میں رحمت کی آیات پر خوش ہوتے تھے دعا مانگتے تھے اور جو عذاب کی آیات آتی تھی تھی اس پر خوف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی چاہتے تھے یہ تم نے کل امام شافر احمد اللہ کا معاملہ سنا اور کیا سنا تھا بزار سے جا رہے تھے اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ میں جا رہے تھے ہم ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے پتہ نہیں وہ مرید تھے یا کیا تھے تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا فیش کلامی یعنی بری بات بری بات سے مراد یعنی کسی کی یا تو برائی چل رہی ہوگی یا تو آپس میں کچھ یعنی کوئی ایسی بات چل رہی ہوگی جو شریعت میں منا ہے تو انہوں نے اپنے جو ساتھ میں تھے مسائب ان کو کیا کہا تھا اپنے کانوں کو بند کر لو ہے نا تو یہ ان کا تقویٰ تھا پریزگاری تھی تو اس طریقے کی تقویٰ پریزگاری امام شافر احمد اللہ تعالی رکھتے تھے امام شافر احمد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دانہ نے دوسرے اقل مند کی طرف لکھا یہ بھی کل سنا تھا ہم نے کہ تجھے علم دیا گیا ہے لہٰذا تو اپنے علم کو گناہوں کی سیاہی سے مہلا مت کر اس طرح تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جب علم والے اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے جس کو علم ملا یہ اس کے لئے ہے ہم کو تو ہم نے علم سمجھا کی کیا ہے تو حاصل کریں گے انشاءاللہ جتنا حاصل ہو گیا ہے اس پر اور بڑھانے کی کوشش کریں گے لیکن جس کو علم حاصل ہو گیا اب اس کے لئے چاہیے کہ اب اس کے بعد گناہوں کے ذریعے اپنے اس علم کو مہلا نہ کرے ورنہ اس علم کے رکھنے والے حشر کے میدان میں روشنی میں ہوں گے اور تم اپنے گناہوں کی وجہ سے اندھیروں میں ہوں آپ کا زہد اس طرح تھا کہ آپ فرماتے ہیں جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا کی محبت اور اپنے خالق کی محبت کو دل میں جمع کیا ہے اگر کوئی کہتا ہے دنیا کی محبت بھی رکھتا ہے اور کہتا ہے میں میرے رب سے بھی محبت کرتا ہوں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے جھوٹ بولا یعنی یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دنیا سے بھی محبت رکھے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بھی محبت رکھے دنیا میں رہے کر بھی آپ دنیا سے نفرت رکھ سکتے ہو ہم دنیا میں رہتے ہیں جیسے ایک مثال کے طور پر ہم ممرا کے محول کو برا سمجھتے ہیں نا کیا ہمیں ممرا کے محول سے بہت پیار ہے ممرا سے بہت پیار ہے کیونکہ یہ ہماری جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سمجھ میں ہے یہاں بہت ساری اچھائی ہیں سب سے اچھی بات آگئی دو سب سے اچھی بہترین والی اچھائی کونسی ہے اپنے ممرا میں بتاؤ یہ ایسی محفل آپ پورے ممرا میں سب جگہ تو گھراب والی محفل بھی ہے نا بھائی ہے نا سب سے اچھی والی اچھائی کیا ہے یہ ایک اچھائی ہے یہ بھی لیکن اس سے بھی بڑی اچھائی ازان کی آواز پورے ممرا کے اندر آپ کو ہر جگہ ازان کی ایسا کوئی کونہ خالی نہیں ملے گا کہ جہاں ازان کی آواز نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ رحم کرے آپ ایسے ایسے علاقے میں میں بھی گیا ہوں کہ جہاں نماز پڑھنے کے لئے مسجد نہیں ملتی یعنی سفر کر کے رکشہ پکڑ کے بھی جاؤ گے تو تم کو مسجد نہیں ملے گی ہے کلم بولی میں جاؤ کتنی دور ہے مسجد یعنی کافی کافی دور پر مسجد ہے اتنی دور دور پر مسجد ہے کہ آپ کو رکشہ پکڑ کے جانا پڑے گا کچھ جگہ ایسی کی جہاں پر وہ بھی نہیں ہے سمجھنا ہے تو یہ ممرا کی اچھائی ہے لیکن ممرا کے ماحول کی بات کر رہا ہوں ماحول اچھا ہے کیا اس سے تم محبت کرتے ہو گیا نہیں نا تو دنیا میں رہنا اور اس سے محبت کرنا یہ دو الگ چیز ہے ممرا میں رہو نفرت کرنے ہوں لہے نہیں ممرا برا ہے اس کی کل سے برائی شروع کر دو نہیں ممرا کی جو برائی ہے ہم اس کی برائی کرتے ہیں اور اس سے برائی کر کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے یہ جو اجتماع ہے وہ اسی کی ایک کوشش ہے ہے نا ہم برائی سے لڑیں یہی ہمارا جہاد ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید سے لڑے یزیدیت سے لڑے ہے نا ہم کی آج یزید تو بظاہر سامنے نہیں ہے لیکن یزیدیت آج بھی باقی ہے تو اگر ہم حسینی ہیں تو ہم کو یزیدیت سے لڑنا ہے اور اس کو ختم بھی کرنا ہے انشاءاللہ اور جب کوئی حسین کا غلام کھڑا ہوتا ہے نا تو یزیدیت ختم ہوتی ہے تم کو امام حسین کا غلام بننا ہے تو یزیدیت کا خاتمہ لازم ہے پکا ہے لیکن تم کو امام حسین کا سچا غلام بننا پڑے گا بن جاؤ انشاءاللہ ہوگا تو ہم کسی چیز میں رہنے کی وجہ سے ایسا ضروری نہیں کہ ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے جیسے ہم یہاں کے محول کو برا سمجھتے ہیں نفرت بھی رکھتے ہیں برا لگتا ہے ہم کو یہاں کا محول لیکن پھر بھی ہم ممرا سے محبت رکھتے ہیں تو اس طریقے سے بلا تمثیل کوئی شخص دنیا میں رہے لیکن دنیا سے محبت نہ رکھے دنیا کے مال سے محبت نہ رکھے دنیا میں رہنے کو یعنی اس زندگی سے محبت نہ رکھے اور یہاں کے عیش و آرام سے محبت نہ رکھے سمجھ جائے کہ ہاں عیش و آرام اللہ کی نعمت ہوتی تو ہے لیکن مجھے دنیا میں نہیں چاہیے آخرت میں چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں دیتا ہے تو بات الگ ہے لیکن یہ بڑا خاصا مشکل ہوتا ہے حضرت حمید تو حضرت امام شافر احمد اللہ نے کیا فرمایا کوئی کہے کہ میں دنیا سے بھی محبت رکھتا ہوں اور اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت ہو نہیں سکتی اجٹی کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اس پر تھوڑا رکھے تھوڑا ڈسکس کری لیتا ہے یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے اسی پر بات کر لیں گے جیسے ابھی کل بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلیا پرسوں شیطان سے ملے یہی صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو جائے گا ہے نا تو یہ دنیا دنیا کی محبت جو ہے گناہوں کی جڑ ہے اگر ہم میں سے کسی بھی شخص کے دل میں سے دنیا کی محبت نکل گئی تو پھر اس کے بعد اس کا معاملہ اچھا ہو جاتا ہے اس کو پھر اشتماع کی بزورت انشاءاللہ اتنی زیادہ نہیں پڑے گی پڑتی ہے اتنی زیادہ نہیں پڑے گی کیونکہ پھر وہ خود جو ہے نا جب دنیا کی محبت اس نے دل سے نکال دی تو وہ خود چلتا پھرتا اشتماع بن جاتا وہ جدر جائے گا جہاں کھڑا ہوگا نا وہ وہاں پر یعنی اچھائی کو فیلائے گا کیونکہ اس کے پاس جو سب سے بڑی برائی تھی وہ ہی نکل گئی ہے وہ پارس پتر بن گیا ہے پارس پتر بن گیا ہے جس چیز کو ٹچ کر دو تو اس کو سونا بنا دیتا ہے فمجھ میں بنو اللہ کرے کیا ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ میں تو یہ دنیا کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی دنیا کی محبت کی علامتیں کیا ہیں اگر ہم دعویٰ کریں نہیں نہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں دنیا سے آپ ان محبت نہیں کرتے تو ایسا بولنے سے ہو گیا گیا دنیا کی محبت آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کی علامتیں نظر آتی ہیں ہمارے عامال میں نظر آتی کہ ہم دنیا کی چیزوں کو دنیا کے عیش و آرام کو دنیا کے مزوں کو اگر پریفرنس دیتے ہیں فوقیت دیتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی دنیا سے محبت جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک طرف اور دنیا کا معاملہ ایک طرف تو اس میں ہم دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں ابھی جیسے ہم لوگ تو اسی درمیان میں بہت سارے لوگ ہوں گے نماز کا ٹائم ہوا اور ایک طرف دوست کھڑے ایک طرف نماز ہے تو کیا کریں تو ہم نماز چھوڑ کر دوستوں کو یعنی وہ دیتے ہیں پروٹوکال کہ ابھی دوست ہے آیا ہے کھڑا ہے تو تھوڑا اس کے ساتھ کھڑے جاؤ نماز تو میں بعد میں پڑھ لوں ہے نا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی دوست آیا ہے یا رشتہ دار آیا ہے تو اجتماع کیسے جاؤں رشتہ دار کو لے کر آجاؤ اجتماع میں ہے نا بھولا میں چل تو آیا ہے تو میرے سے ایک اچھا توفہ لے کر جا ہے نا بہرحال تو یہ حضرت امام شافر احمدلالہ کا یہ کال جو ہے بتاتا ہے کہ وہ عالم حاخرت تھے حضرت حمیدی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافر احمدلالہ ایک دفعہ کچھ حکام کے ہمراہ یمن کی طرف تشریف لے گئے حکام کے ساتھ حکام کون یہ جو حکومت والے جو لوگ رہتے نا گورنمنٹ کے آدمی لوگ ان کے ساتھ میں کہیں یمن کی طرف تشریف لے گئے تو دس ہزار درہموں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے مکہ مکرمہ سے باہر آپ کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا لوگ آپ کے پاس آنے لگے تو آپ اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک وہ تمام درہم تقسیم نہ کر دی حضرت امام شافر احمدلالہ کو دس ہزار درہم ملے وہ حکام کے ساتھ میں گئے تھے تو اب جو لوگ میں نے بتایا تھا نا جو عالم ہوتے ہیں سچے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو دیتے بہتے ہیں ہے نا تو وہ جو ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں یہاں سے آتا ہے اور یہاں سے دے دیتے ہیں تو مکہ کی سرحد میں وہ مال کے ساتھ داخل نہیں ہوئے اس کے باہر ہی جب ان کا خیمہ لگا تو وہاں پر لوگ آتے گئے ان سے ملنے کے لیے اور وہ دس ہزار درہم انہوں نے پورے جب تک بانٹ نہ دیے تب تک مکہ کی سرحد میں داخل نہ ہو کبھی ایسا احترام مکہ کا سنا ہے اب آپ جب یہاں سے عمرہ اور حج کو جاتے ہیں تو اچھے سے پیسے لے کے جاتے ہیں تھوڑا پیسہ ایکسٹر لے کے جاؤں ادھار ادھار لے کر جاتے ہیں عمرہ جا رہا ہوں ہے کچھ چیز پسند آئی تو خرید کے لاؤں گا آؤں گا تو لوگوں کو تحفہ دوں گا اور یہ امام شافر احمد اللہ تعالیٰ خالی کر کے مکہ میں داخل ہو کیونکہ مال و دولت یہ رب کو پسند نہیں ہے ہے نا خالی ہاتھ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو گربت پسند ہے اور اب کہیں گے کہ گربت کیسے پسند ہے تو گربت ایسی والی گربت نہیں ہے گربت سے مراد یعنی مال دولت کچھ نہ ہو اس سوائے اللہ کے بھروسے کے اس کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھا لگتا ہے ہے نا کیے پیسے پر بھروسہ نہیں کرتا رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اس قسم کا بھروسہ لے کر وہ مکہ میں داخل ہوئے مکہ سے پہلے ہی انہوں نے سارے دیرم و دینار جو ہے کرچ کر دی جیسے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا یہ پیسے کا معاملہ ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ کوئی توفے میں سفیان سوری رحمد اللہ تعالی ان کے پاس کوئی کچھ دیرم اور دینار جو ہے توفے میں لے کر آیا کہ حضرت اس کو قبول کر لی انہوں نے کہا نہیں میں اس کو قبول نہیں کر سکتا میں توفہ دے رہا ہوں بہت زیادہ ریکویسٹ کی اس نے انہوں نے کہا کہ کی کیا تم مجھے گریبوں کی فیرس سے باہر نکلنا چاہتے ہو کیا امیروں کی فیرس میں میرا نام لکھانا چاہتے ہو حشر کے میدان میں یہ پیسہ میرے لیے حساب کا بائیس بنے گا حشر کے میدان میں غبال بنے گا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گریبوں کی جن کو پانچ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا امیروں سے کیا اس فیرس سے میرا نام نکالنا چاہتے ہو تب ہی وہ آدمی سمجھا اور اس نے پھر اپنے پیسے واپس لیا ورنہ وہ توفہ دینے کی کوشش کر رہا تھا حضرت امام شافر احمدلہ تعالیٰ حمیدی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے باہر ایک خیمہ لگا جب تک وہ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک کہ انہوں نے وہ مال تقسیم نہ کر دیا ایک مردبہ آپ حمام سے نکلے پہلے نا یہ جیسے آج ہمارے گھر میں حمام باتروم ہوتا ہے نا پہلے ایسا نہیں تھا علاقے ہوتے تھے تو اس میں کوئی ایک حمام بنا لیتا تھا جیسے آج بھی آپ بمبئی میں جائیں گے تو بمبئی میں تک کوئی لیٹرین باتروم ہوتا ہے اس میں پیسے دو پی اینڈ یوز ہوتا ہے نا تو اس طریقے کے حمام ہوتے تھے کیونکہ پانی کی کمی تھی تو حمام والا جو ہے پانی کا پورا یعنی انتظام کر کے رکھتا تھا کوئی آیا نہانے کے لیے تو اس کو پانی دے دیتا تھا تو وہ پانی سے اپنا نہائے دھوے پھر نکلے تو اس کو کچھ درم دینار جو اس کا تھا وہ دیا کر دیتا تھا تو ایک مرتبہ امام شافر رحمت اللہ تعالیٰ لے حمام سے نکلے تو حمام والے کو جو لوگ دیتے نا اس سے بہت زیادہ ہے دے دیا یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یعنی لوگوں کو نا دیا بہت کر دے پیسے بہت دیا کر دے کیونکہ جس کے لیے پیسہ اور پتھر ایک جیسا ہو ابھی اگر میرے پاس بہت سارے پتھر ہو تو میں باتنے میں کچھ کنجوسی کروں ہوں نہیں نا تو جس کے لیے پیسہ اور پتھر ایک جیسا ہو تو وہ پیسے بھی بیسی باتے گا ایسا امام شافر رحمتلال ہے اور ایسے دیگر بہت سارے اولیاء اکرام کا طریقہ رہا ایک دفعہ آپ کا اصہ مبارک ہاتھ سے گر گیا ہاتھ میں اصہ لینا ہے یہ سنت ہے پتا ہے نا حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ سرکار ہمیشہ اپنے ہاتھ میں اصہ رکھا کر دے اصہ یعنی لاتھی رہتی نا جیسے ابھی گاؤں والے لوگ آج بھی رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہاں بمبئی کے اندر ہمارے ایک مبالک تھے سنید آود اسلامیلہ ینگ ایج یعنی 30-32 ایج کے تھے لیکن وہ ہاتھ میں اصہ رکھتے تھے تو یعنی ضرورت تو تھی نہیں لوگ جو کہتے تھے کہ آپ کو کچھ پرابلم ہو گئے یہ پیر میں ہو گئے نہیں یہ سنت کے تحت رکھتے ہیں ایسے سے لوگ ہیں ایسی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تو ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے اصہ گر گیا ایک آدمی نے اٹھا کر آپ کو دے دیا تو آپ نے اس کے بدلے میں اسے پچاس دینار عطا فرما اپنے لوگ کیا بلے ہیں شکریہ بھائی اور یہاں تو لوگ شکریہ بھی نہیں بولتے دے دیا نا ایسا لیں گے اور چلے جائیں شکریہ بھی بولنا لوگ بھاری سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے پچاس دینار دے دیا دینار ہاں دیرم نہیں دیرم چاندی کا ہوتا ہے دینار جو ہے سونے کا ہوتا ہے پچاس سونے کے دینار دے دیا یہاں پر ایک سونا حضرت امام شافر احمدلالہ کی سخاوت اس قدر مشہور تھی کہ بیان کی حاجت نہیں اور زہد کی بنیاد سخاوت ہی ہوتی آخرت کو جو شخص طلب کرتا ہے نا اس کا سب سے اونچا مقام آخرت کی طلب کا اس کے مال سے اس کی دوری ہی بتاتی ہے یعنی جو شخص دنیا سے اگر مال ہمیں ہم لوگ دنیا سے جب اگدم زیادہ نفرت کرنے لگیں اور دنیا کی محبت رتی برابر بھی دل میں نہیں رہے تب کہیں جا کے مال خرچہ کرنا آدمی شروع کرتا ہے مال کو جلدی نہیں چھوڑتا سب سے لاشٹ میں آدمی مال کو چھوڑتا ہے بیوی بچوں اور فیملی کو چھوڑ دیتا لیکن مال نہیں چھوڑتا ہے ایسے سے لوگ ہوتے ہیں مال کے لیے جو ہے گھروں میں جھگڑے سنیں بھائی بھائی میں جھگڑا ماں باپ میں جھگڑا اور ماں بیٹے میں جھگڑا ماں بیٹی میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو یہ باپ بیٹے میں جھگڑا یہ پیسے سے ہوتا ہے تو پیسہ جب تک نہیں چھوڑتا جب تک یہ دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلے تو وہ سخی بہت تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ آخرت سے بہت محبت کیا کرتے تھے تو وہ آلی میں آخرت تھے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو پسند کرتا ہے وہ اسے روک لیتا ہے جدہ نہیں کرتا اور وہی شخص مال کو جدہ کرتا ہے جس کی نگاہ میں مال کی کوئی حقیقت نہ ہو اور زہد اسی کو کہتے ہیں آپ کے مضبوط زہد اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے اور اپنی حمد کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن اوینہ نے رکعت قلبی کے بارے میں ایک حدیث بیان کی رکعت قلبی دل جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہمیشہ غمزدہ رہتا ہو روتا رہتا ہو دل اس کو کہتے ہیں رکعت قلبی اس کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی حضرت سفیان بن اوینہ نے ٹھیک ہے تو حضرت امام شافر رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سنا ان کے سامنے ذکر ہوئی تو ان پر غشی تاری ہو گئی سن کر حدیث شریف سن کر بے ہوش ہو گئے ہم کو کبھی بے ہوش ہوتی ہے حدیث سن کے آج تک آنسو بڑے یعنی اللہ ماشاء اللہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث سن کے آنسو نکل گئے ایسا ہو جاتا ہے ہمارے لیکن کبھی رونا آیا یا ہم داڑے مار مار کر رونے لگے یا کبھی غشی تاری ہوئی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا لیکن ان پر غشی تاری ہو گئی انہوں نے رکتِ قلبی پر حدیث سنی حضرت سفیان سے عرض کیا گیا کہ یہ تو انتقال کر گئے یعنی ایسا لگنے لگا جیسے انتقال کر گئے انہوں نے فرمایا اگر ان کا انتقال ہو گیا یہ کون کہہ رہا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا تو زمانے کا افضل ترین شخص فوت ہو گیا یعنی زمانے کا اس زمانے کا بہترین شخص تھا جو انتقال ہو گیا اگر ان کا انتقال ہو گیا اس وقت ان کا انتقال ہوا نہیں تھا حضرت عبداللہ بن محمد بلوی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں اور حضرت عمر بن نباتہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے بندوں اور پریزگار لوگوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت عمر بن نباتہ نے مجھ سے کہا میں نے حضرت محمد بن ادریش شافی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ پریزگار اور فسی شخص نہیں دیکھا امام شافی رحمت اللہ علیہ اور حارس بن لبید صفا کی طرف گئے حضرت عمر بن حارس صالح مرری کے شاگرد تھے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا نہایت خوش آواز تھے انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ جس آیت کا مفہوم تھا کہ یہ وہ دن ہے جب لوگ باتیں نہیں کریں اور نہ انہیں عزر پیش کرنے کی اجازت ملے گی کون سا دن ہوگا وہ یعنی کچھ لوگ کہچی نہیں کر پایا ہے کہ یہ بولا کیا گیا قرآن کی ایک آیت بیان ہوئی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیت سنو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ دن ہے جب لوگ باتیں نہیں کریں اور نہ انہیں عزر پیش کرنے یعنی ایکسکیوز پیش کرنے کی اجازت ملے گی وہ کون سا دن ہوگا بطا ہے کہ ہشر کے میدان میں نو ایکسکیوز ہوگا پھر بھی ہم اجتماع کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اور دین کے کام کرنے کے لیے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں وہاں کوئی ایکسکیوز سنا نہیں جائے گا تو جب یہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی امام شافی کے سامنے میں نے دیکھا کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا خوف سے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ان کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تڑپنے لگے اور آخر کار بے ہوش ہوگر گر پڑے جب افاقہ ہوا جب ان کو تھوڑا ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ میں جھوٹوں کے مقام سے اور غافل لوگوں کے موں فیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ عارفین کے دل تیرے لیے جھگ گئے اور مشتاق لوگوں کی گردنیں تیرے سامنے جھگ گئیں یا اللہ مجھے اپنے جود و کرم سے حصہ عطا فرما اور مجھے اپنے پردے کرم میں چھپا لے اپنے لطف و کرم سے میری کوتائیوں کو معاف فرما یہ آیت سنیں اتنا خوف پیدا ہوا کہ آخرت کے لئے دعا مانگنے لے ہم مانگتے ہیں یہاں سے امام شافر احمد اللہ علیہ کے اس عمل سے ہم ایک چیز سکھیں گے جب جب ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی خوف آخرت کا پیدا ہوگا تو اس وقت فوراں دعا مانگنا آخرت کے لئے شروع کرو کریں گے انشاءاللہ اپنی آخرت کے لئے دن رات دعا کرو دن رات دعا کرو کیونکہ جس کی آخرت سور گئی وہ کامیاب ہو گیا اس کو کھلی بھی کامیابی مل گئی جو شخص ایک بار اس دنیا سے صحیح سلامت ایمان کے ساتھ کوچھ کر گیا اور جا کر اس کو پتا چلا کہ میرا تو سب کچھ قبول ہو گیا اس سے بڑا کامیاب شخص کوئی بھی نہیں وہ فرماتے ہیں پھر آپ چلے اور ہم واپس لوٹ آئے جب میں بغداد میں پہنچا اور ان دنوں آپ عراق میں تھے تو میں جب وہ دعا کی نا انہوں نے اس کے بعد کی بات ہے وہ فرماتے ہیں پھر آپ چلے گئے اور ہم واپس لوٹ آئے جب میں بغداد پہنچا اور ان دنوں میں عراق میں تھے وہ عراق میں تھے تو میں نے نہر کے کنارے بیٹھا تاکہ نماز کے لئے وضو کروں کہ ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اس نے کہا اے لڑکے اپنے وضو کو ٹھیک کر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تجھ سے اچھی طرح پیش آئے گا سمجھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت میں بغداد میں تھا نماز پڑھنے کے لئے ایک نہر پر وضو کرنے کے لئے گیا تو میرے پاس سے ایک وضو شخص گزرے انہوں نے کہا بیٹا وضو صحیح سے کرو کہ دنیا اور آخرت میں تجھے اسے اچھی طرح پیش آئے گا میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص ہے جس کے پیچھے ایک پوری جماعت ساتھ میں تھی اور میں جلدی جلدی وضو کر کے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہیں کوئی کام ہے جو ہمارے ساتھ میں آ رہے ہو میں نے کہا جی ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دوں سبحان اللہ دیکھو شوق وضو کا بتا کر گئے تھے ہم کو اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور کوئی بولے بیٹا وضو صحیح کرنا یعنی یہ وضو میں کوئی سکھائیں گے ڈیلی اشتماع جاتا ہوں یہ وضو میں کوئی سکھائیں گے یہ ہمارا طریقہ تو وہ بندہ جو ہوگا کتنا اچھا ہوگا وہ دور کا شخص پھر بھی ان کو وضو کیلئے کہا تو وہ بھی ساتھ میں پیچھے پیچھے چلے گا وہ کہے مجھے حضرت کچھ سکھا دیجئے انہوں نے فرمایا جان لو جس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا اس نے نجات پا لی اللہ تعالیٰ سے سچ کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں یعنی اس کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ کو جس نے مانا اللہ تعالیٰ کو ماننا کس کو کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ یہ ماننا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا وہ اللہ کو ماننا ہے تو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا یعنی اس کو مانا اس نے نجات پائی اور جس نے اپنے دین کا خوف رکھا وہ تباہی سے بچ گیا یہ سکھا رہے ہیں جس نے اپنے دین کے تعلق سے دل میں خوف رکھا یہ سکھنے کی چیز ہے اپنے دین کے تعلق سے خوف رکھو کیسا خوف میرے دین میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے میرے دین کے اندر کوئی کمی واقعے تو نہیں ہو رہی میں اجتماع سے دور ہوں علم دین سے دور ہوں اچھے محول سے دور ہوں ہوتے جا رہا ہوں کہیں میرے دین میں کمی تو نہیں آ رہی میری نیکیاں کم تو نہیں ہو رہی کہیں گناہوں کی عادت تو نہیں پڑ رہی کہیں میرا دل اور دماغ خراب تو نہیں ہو رہا اب یہ مت سوچنا کہ آج آپ اگر نمازی ہیں تو کل بھی نمازی رہیں گے اگر آپ نے اس کو مینٹین نہیں کیا ابھی تک آپ کرونا سے بچ گئے تو اس کا مطلب نہیں آگے بھی بچ جائیں کبھی بھی لپیٹے میں آ سکتے ہو تو پریس تو کرنا پڑے گا نا کیا بلتے ہو فون پر ڈلائی بھی اور دوائی بھی میری بھی سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں تو آتا نہیں کیا بلتے ہیں یعنی اس کا مطلب کچھ ہے پریس کرنا پریس کرنا ضروری ہے پریس کرو اور ہمیشہ خوف رکھو کہ تم کو یہ کرونا سے بھی خطرناک بیماری نہ ہو جائے کیونکہ اپنے دین کی فکر رکھنا تو کیا کہا انہوں نے کہ دین کا خوف رکھو اور تباہی سے جو شخص اپنے دین کا خوف رکھا جس نے وہ تباہی سے بچ گیا جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سواب دیکھے گا اس سے اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں گے آنکھیں تھنڈی ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کا عجر پائے گا وہ دیکھ کر اس کو جو خوشی اور اس کی آنکھوں کو تھنڈک ملے گی نا ہمارے نماز پڑھنے سے سرکار کی آنکھوں کو تھنڈک ہوگی اور ہماری نماز پڑھنے سے جو ہم کو عجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا آخرت میں دین اچھا ہونے کی وجہ سے اس سے ہماری آنکھیں تھنڈک ہوگی تو اس سے اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی کیا میں تمہیں مزید نہ بتاؤں اتنا بتا کر کہا سمجھ رہے نا یہ کون بتا رہا ہے کس کو اس وضو کرنے والے لڑکے کو یہ بتا رہے ہیں اور جبکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے کچھ سکھاؤ تو یہ سب سکھا رہے ہیں تو یہ سب بتانے کے بعد بولے گی اور اگر تجھ کو کچھ بتاؤں تو بتاؤں تو انہوں نے کہا ہاں ضرور میں نے عرض کیا جی ہاں بتائیں فرمایا جس میں تین عادتیں ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا ایسی ایسی چیزیں نکتے کی جو کی ورڈز ہوتے نا کی عمل کی پریکٹیسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اگر مل جائیں تو یہاں سے آپ حاصل کر کے جائیں اس کو پکڑ لیں گے نا انشاءاللہ وہ آپ کی بہر معنوں میں حفاظت کرے گا کہتے ہیں جس میں تین عادتیں ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا جس نے اچھی بات کا حکم دیا اور اس پہ خود بھی عمل کیا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے دین کا کام کرنے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی فضیلتیں بہت سنی ہوں لیکن یہ بزرگ بھی وہی کہہ رہے ہیں تین عادتیں جس نے پکڑ لیں وہ کیا ہو گیا تین عادتیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا ایمان مکمل کرنے والی تین چیزیں ہیں اور تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز کونسی ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم خود اچھائی کا حکم ہم کو کوئی دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر لبیک نہیں کہتے تو دوسرے کو ہم کیا اچھائی کا حکم دیں یعنی ہم میں نے کہا نا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ چلتا فرتا دین کا کام اور اشتماع بن جائے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم چلتے فرتے اشتماع بن جائے آیا سمجھ میں تو کہا کہ تین عادتیں ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا پہلا یہ کہ جس نے اچھی بات کا حکم دیا اور اس پر خود بھی عمل کیا دوسرا خود بھی برائی سے رکا اور لوگوں کو بھی اس سے باز رکھا خود بھی برائی سے بستا ہے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بنائی ہیں اس سے آگے نہ جانا کبھی اس سے آگے نہ جائے کیا حدیں ہیں ہر شربت پی لو سوائے شراب کے ہے نا جتنے گوشت جائز ہیں ان کے علاوہ کسی گوشت کی طرف نہ بڑھو کسی حرام کھانے کی طرف نہ بڑھو جو کاروبار تجارتیں جائز ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار نہ کرو یہ اللہ کی حد ہے حد سرد باؤنڈریز اس کو کروس نہ کریں تین چیزیں جس میں دونوں دو چیز جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روپنا اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور لوگ بولتے ہیں کوئی نہیں بھی کریں گے تو چلتا ہے تو یہ باتیں بتائیں کہا تمہیں کچھ اور بتاؤں اتنا سب بتایا اس کے بعد میں پھر یہ تین باتیں بتائی ایمان مکمل کرنے والے پھر کہا اور کچھ بتاؤں میں نے ارز کیا ہاں ضرور بتائیں فرمایا دنیا سے بے رقبت اور آخرت کا شوق رکھنے والے بن جاؤں یہ یہاں پر ہی سکھایا جا رہا ہے اتنے دن سے یہی سکھایا جا رہا نا کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رقبت ہو جاؤں یعنی اس سے محبت مت کرو اور آخرت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤں ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے سچ کا معاملہ کر نجات پانے والوں کے ساتھ تو نجات پائے گا پھر وہ چلے گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت امام شافر اندلال یہ امام شافر اندلال زہد و تقویٰ اور دین یعنی ایک بچہ جس کا وضو اس کو صحیح کرنے کو کہہ کر چلے گئے اس کے بعد اس نے سامنے سے آ کر پوچھا تو اس کو اتنی بات سکھائی اس نے کہا تھا کہ مجھے کچھ بتاؤ تو تھوڑا بتا دیا تھا اس کا ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ اور چاہو تو بتاؤں پھر اور بتایا پھر کہا اور چاہو تو اور بتاؤں تو اور بھی بتایا سوچو یہ دین کا کام کرنے کا جذبہ ان کا تھا اتنا چلتے پھرتے وہ اتنا لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے یہاں آج کیا ہو گیا ہے جو عالم آخرت نہیں ہے وہ نماز پڑھاتا ہے اور لوگوں سے مصافہ کر کے نکل کے چلا جاتا ہے لوگوں کو دن بھر میں مسجد میں ایک ٹائم بیٹھ کر پانچ منٹ دس منٹ کچھ درس بھی نہیں دیتا کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے ہے نا کیا اتنا معاملہ نہیں بنتا تو ہمارا ایمان مکمل کیسے ہوگا جب ہم اور اگر کسی سے کہو ایسے لوگوں سے کہو تو کیا کہتے پتا ہے بول دے سب معلوم ہیں پبلک سب معلوم ہیں پبلک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام نے کیوں تبلیغ کی اور غوث پاگ گریم نواز کو خان کا بنانے کی ضرورت کیا تھی چلے جاتے نا پہاڑ میں اور انڈیا کیوں آئے خواجہ گریم نواز نے احمد اللہ علیہ کو مدینہ چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی مدینہ چھوڑنے والی چیز ہے مدینہ چھوڑنے جیسی چیز ہے لیکن دین کا کام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لئے مدینہ بھی چھوڑنا پڑا شبان اللہ علیہ لیکن جب اس کام کے لئے آئے ایک قربانی دی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ کو جس ذات کی وجہ سے فضیلت ہے اس ذات کا دیدار یہ جب آنکھیں بند کرتے تو دیکھ لے شبان اللہ اجمیر میں رہ کے ہے نا اجمیر میں کہتا ہے نا وہ کونسا قوالی میں کہ مدینہ سے ہوا آتی ہے ہے نا یہ مدینہ کے اندر جو ہے اجمیر سے ہوایں چلتی ہیں تو یہ کام جو دین کا شخص کرتا ہے اس کے لئے یہ فوائد ہیں تو تم ان بے ہوش ہو کر گرنے اور پھر ان کے واز کو دیکھو یہ کس طرح ان کے زہد اور انتہائی درجے کے خوف پر دلالت کرتا ہے اور یہ خوف یہ خوف اور زہد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لئے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا جو دین کا علم رکھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ نے یہ خوف زہد بے سلم اجارہ اور فقہ کے دوسرے ابواب سے حاصل نہیں کیا یہ خوف ان کے اندر جو پیدا ہوا یہ فقہ کی تعلیمات کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا بلکہ علوم آخرت سے حاصل اور یہ علوم آخرت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ پہلوں اور پچھلوں کی حکمتیں ان دونوں قرآن اور حدیث میں ہی ہیں سمجھ میں آئے یعنی جتنے بھی لوگوں نے حکمتیں سیکھیں اور اللہ کا خوف حاصل کیا اسی قرآن حدیث سے حاصل کیا سمجھ میں آئے تو پتا یہ چلا کہ قرآن اور حدیث کو پڑے تو آخرت کا علم حاصل کرنے کے لئے اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لئے پڑے اس نیت سے اگر پڑے گا اور اس سے علم آخرت علم آخرت حاصل کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقامات بلند حاصل ہوں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ کے ان اقوال اور واقعات سے کچھ سیکھا دین کا کام کرنا ایک امپورٹنٹ چیز دین کا کام کرنا ایمان کو مکمل کرتا ہے اگر آپ لوگوں کو فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر کرے تو اس کے لئے سب سے ایسنشیل چیز جو ہے وہ کیا ہے ایمان پر خاتمہ اور ایمان پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے ایک اللہ کے ولی کا کول ہے یا حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس طرز پر زندگی گزارتا ہے اس کی موت اسی حالت پر ہوتی ہے سمجھ میں آیا ہے تو ایمان پر اگر آپ زندگی نہیں گزار ہوگے تو آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا تو آپ کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے تو ایمان کی حفاظت کرنے والا عمل کیا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کریں گے نا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک برائی سے بچانے کی لوگوں کو کوشش کرو خود بھی برائی سے بچو لوگوں کو بھی بچاؤ خود بھی نیکی کرو لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دو کریں گے نا انشاءاللہ اگر وہ آپ کو تھوڑا سا بھی فرصت میں ملیں تو ان کو سب سے پہلے نماز کے بارے میں تلقین کرو ان کے ساتھ ایک ہمدردی دکھاؤ اور واقعی یہ ہمدردی ہونا چاہیے آپ اپنے کسی دوست کو جس سے اچھا سمجھتے ہیں تو اگر ہمدردی کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں بھئی گھر بار کیسا ہے ٹک ٹک چل رہا ہے پڑھائی وغیرہ برابر چل رہی ہے فارمولیٹی کے لئے پوچھتے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن بہت سارے لوگ محبت سے پوچھتے ہیں ابھی اگر کوئی ہمارا دوست ہے بہت پورانا وہ اگر ہم کو ملا تو ہم اس دوست سے پوچھتے ہیں اور بیٹا اور بھائی سب ٹک ٹک چل رہا ہے یا نہیں گھر بار امی کیسے اببہ کیسے سب پوچھتے ہیں ہے نا پڑھائی کیسے چل رہی ہے کیونکہ ہم کو اس سے ہمدردی ہوتی ہے تو اگر آپ کو اپنے دوست اہباب سے ہمدردی ہے تو پہلے اس کی نماز کے بارے میں پوچھو اور اگر آپ کو کسی سے ہمدردی نہیں بھی ہے سمجھنا ہے تب بھی آپ یہ سوچو کہ یہ سرکار کا امتی ہے تو نمازی ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہمدردی دکھاؤ اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے یہ پوچھنے سے پہلے پوچھو کہ یہ نماز پڑھائے کیا نہیں پڑھا نہیں پڑھا ہے تو اس کو سمجھاؤ کیونکہ آج کل بھیک مانگ کے کھانا مل جاتا ہے بھیک بھی مانگیں گا نا تو کھانا مل جائے گا اور کچھ نہیں تو تھوڑا یہاں وہاں رستے میں دیکھے گا تو اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے نا تو کھانے کی چیزیں بھی پڑی مل جاتی ہے اتنا کھانا ہے برباد ہو رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے نماز اور آخرت اور آخرت کا خوف لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے نا انشاءاللہ دین کا کام کریں گے نا انشاءاللہ دین کا کام کرو اجتماع میں آؤ لوگوں کو لے کر آؤ اور اگر جو یہاں نہیں آتا ہے نو پرابلم اس کو وہیں پر نمازی بنا دو انشاءاللہ ٹھیک ہے جو جہاں ملتا اس کو وہیں ڈیلیوری دو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدق تفیل ہم کو خوب خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق اتا فرمائے میرے مولا ہمیں علم آخرت اتا فرمائے آخرت کا خوف اتا فرمائے آخرت کی فکر اتا فرمائے دنیا پر آخرت کو فوقیت دینے کی توفیق اتا فرمائے میرے مولا دنیا کی قربانی دینے کی توفیق اتا فرمائے لوگوں سے بیجا میل جول اور لینا دینا کم کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے پل پل کو گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا آپس میں باتچیت کرنا سب سنت کے مطابق ہو جائے ایسی توفیق عطا فرما میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھ انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے میرے مولا پنج گانا نماز ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرمائے موت کے وقت عطا فرمائے قبر میں عطا فرمائے حشر کے میدان میں عطا فرمائے جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما جنت البقی میں قبر عطا فرما سبحانہ ربکا رب العزت اممہ عصفون و سلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالمين